بات کریں سی بھی میں محکمہ ریلوے کے درجہ چہاروں کے ملازمین عرصہ دراز سے اپ گریڈیشن کے منتظر ہیں ملازمین دس سالوں سے حق کے لیے دربدر کی ٹھوکری کھا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں یوسف سے جی میاں یوسف بتائیے گا ملازمین کا کیا کہنا ہے آجی بلکل اگرچہ ہم بات کریں وفاقی ڈپارٹمنٹ ریلوے کی تو وفاقی ڈپارٹمنٹ ریلوے میں فور کلاس کے ملازمین عرصہ دراز سے اپ گریڈیشن کے منتظر بیٹھے ہیں ایسا ہی ایک ایس عبدالحمید نامی شخص کا ہے جو کہ دو ہزار میں بطور گینگ مین ریلوے میں تائینات ہوئے تھے لیکن اٹھارہ سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی جبکہ اس کی پوسٹ پر اگینسٹ جو جونئر ملازمین تھے ان کی مبینہ طور پر تعلیمی اثنات میں ٹیمپیرنگ کر کے بھی ان کی اپ گریڈیشن کی گئی ہے اس وقت میرے ساتھ عبدالحمید موجود ہیں ہم ان سے پتا کرتے ہیں کہ ان کا بنیادی ایشو کیا ہے اور اس حوالے سے ریلوے کے عالی حکام انہیں کس قسم کے ایکشن لیے ہیں کیا کہتے ہو جی جی مہرحیم میں اندر ای ان سی بی کے ماتحط کام کرتا ہوں دوہزار کا میں برتی ہوں دوہزار تین میں سیفلا نامی شخص برتی ہے جس کو دوہزار تین میں برتی ہے پرموشن کی ویکنسی آئی میں بھی امید ہو آرتا جس میں مجھے رد کر کے سیفلا نامی کو پرموشن دیا گیا جو کہ اس کے تمام ڈاکومنٹ جالی ہیں میں نے حکام بالا کو لکھا اور حکام بالا نے اس کو چارشیٹ نوٹس کیا اس کے اوپر ثبوت ہو گیا کہ یہ فراد ہے غلط ہے اس کو پرموشن کیسے دیا گیا میں شیخ رشید صاحب اور عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ لیا کہ مجھے انصاف ملے یہاں مجھے میرا حق ملنا چاہیے شیخ رشید صاحب سے میرا مطلبہ ہے اور اس کو محکمہ نے چارشیٹ دیا جی ایم صاحب نے بھی لکھا ہے ڈی ایس صاحب گوگوہی اس کو پرموشن بہت شکریہ میہ یوسف تمام صورتحال سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مزید آپ کو بتائیں